اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات بی اے بی ایسی تی وائی کے لیے ایک اختیاری مضمون اسیسی کے نام سے ہماری یونیورسٹی نے لازم کیا ہے جس کا مقصد طلبہ و طالبات میں معاشی اعتبار سے خود اعتمادی پیدا کرنا ہے یعنی انہیں اس بات کی آزادی دینا تھا کہ طلبہ و طالبات ایک ایسے مضمون کا اختیار کرے جس کے اختیار کرنے کے بعد وہ بحیثیت پارٹ ٹائم جوب یا کسی بھی شعبے میں معاشی اعتبار سے خود کفیل بن سکے اسی زمن میں تمام مضامین نے اپنے اپنے مضمون کے اختیار میں ایسے موضوع کا انتقاب کیا جس سے طلبہ کو معاشی اعتبار سے یا پارٹ ٹائم جوب کرنے کے لیے یا دوران تدریس وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی تکمیل کرنے میں خود کفیل بن سکے لہذا اردو مضمون کے سامنے بھی یہ سوال رہا کہ ایسا کونسا موضوع اختیار کیا جائے جس سے طلبہ وابستہ ہو کر جس کو پڑھ کر اپنے تدریس کے دوران اپنے ڈگری کے دوران اپنے تعلیمی سال کے دوران وہ خود کفیل بن سکے اپنی ضرورت زندگی کے مسائلوں کو آسانی سے حل کر سکے لہذا اردو میں صحفت کے موضوع کو انتقاب کیا جائے سلیبس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے پہلا حصہ جو رکھا گیا وہ تھا صحفت کی تعریف اس کی اہمیت و قسموں پر مبنی تھا تاکہ طلبہ کو سب سے پہلے صحفت یعنی جنرلزم کسی کہا جاتا ہے اس سے متعلق معلومات دی جائے اس کی تعریف بتائی جائے اس کی اہمیت بتائی جائے ہم نے گزشتہ پریویس ویڈیوز میں یا پریویس لیکچرز میں ہم نے صحفت کی تعریف پر مفصل روشنی ڈالی صحفت کے معنی و مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اس کے علاوہ اردو اقبارات کی جو ابتداء ہوئی برسغیر ہندوستان میں اس پر بھی ہم نے مفصل روشنی ڈالی سمجھایا گیا کہ کس طریقے سے اردو اقبارات کی ابتداء ہوئی اور موجودہ دور میں موجودہ حالات میں اردو اقبارات کس نوئیت سے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کیونکہ جب تک ہم جس شعبے سے وابستہ ہو رہے ہیں جس شعبے سے ہم وابستہ ہو رہے ہیں اس سے متعلق جب تک ہمیں معلومات نہ ملی جائے اس کی تعریف اس کے آغاز اس کے اعتقاق پر جب تک ہمیں کوئی علم نہ ہو تب تک ہم اس شعبے سے وابستہ ہو کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے لہذا ہم نے صحافت کسے کہتے ہیں اور جب اس کی انہائنسمنٹ کورس میں ہم نے صحافت رکھا تو طلبہ کی سہولت کے لیے اردو اخبارات کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی اور موجودہ دور میں اردو اخبارات سے وابستہ ہو کر وہ کس طرح اپنے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں اس پر بھی ہم نے جو ہے روشن ڈالی ہے صحافت کی تعریف کے بعد اس کی اہمیت پر بھی ہم نے گفتگو کی اس کے علاوہ اخبار نکالنے کے کون سے مرحل ہوتے ہیں رجسٹرار کے پاس کس طریقے سے اخبار کے رجسٹریشن کے لیے درخواد دی جاتی ہے اس کے بعد مارکر میں اخبار کی کامیابی کے لیے کن کن مرحل سے ایک مدیر کو گزرنا پڑتا ہے یا اخبار کی کامیابی کن کن باتوں میں پوشیدہ ہے اس پر بھی ہم نے روشن ڈالی ہے سبھی بات سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ اخبار بظاہر جب وہ پرینٹ ہو کر مدبوہ ہو کر ہماری ہاتھ میں آتا ہے تو اس پر آنے والی لاغت اس پر آنے والا خرچ اور فرق ہونے والی قیمت میں یقیناً فرق ہوتا ہے فرق ہونے والی قیمت زیادہ ہوتی ہے بنیزورت شائع ہونے شائع ہونے کے لئے شائع ہونے کے لئے زیادہ قیمت لگتی ہے اور جب ہم اس کو فرخت کرتے ہیں تو بہت حد تک اس کو نقصان میں فرخت کیا جاتا ہے اس نقصان کی بھرپائی کس طرح کی جاتی ہے اس پر بھی ہم نے روشن ڈالی ہے اور ہم نے صحفت کے میدان میں رہتے ہوئے بالخصوص پرینٹ میڈیا میں رہتے ہوئے کس طرح طلبا ہوتا ہے اور طالبات اپنے آپ کو کمرشیل اعتبار سے ارجس کرا سکتے ہیں کر سکتے ہیں کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں کس طرح اس میں اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں اس پر بھی روشن ڈالی ہے اصل میں جنرلزم کی دو بڑی شاکھیں ہیں دو بڑے برینچز ہیں ایک برینچ ایک شاکھ کہلاتی ہے پرینٹ میڈیا مدبوعہ صاحفت جبکہ دوسری برینچ اس کی کہلاتی ہے الیکٹرانک میڈیا الیکٹرانک میڈیا بھی بہت سارے زلی اقصام میں تقسیم ہیں لیکن جیسے جیسے سائنس ڈیولپ ہوتے رہی ترقی کرتے رہی اس ڈیولپمنٹ سے ہی جو ہے الیکٹرانک میڈیا جو ہے بہت تیزی سے بہت تیز رفتاری سے ترقی کے منازل تیہ کرتا ہوا چلے گیا آج کے اس صدی کو اگر ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہتے ہیں یقینا یہ بات صد فیصد سگی ہے سائنس کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اپنے میدان میں بہت حد تک بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں دنیا میں ہونے والے واقعات یا جو کچھ بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پل بھر میں وہ ہمارے اسکرین پر نمودا ہو جاتے ہیں امریکہ میں کچھ حادثہ رونما ہوتا ہے سیکنڈو میں ہم ہمارے اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں سعودی عرب میں کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی سمت میں کونے میں جو کچھ بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان تمام واقعات سے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت بہ آسانی واقفیت حاصل کردے سکتے ہیں آج کی انفارمیشن سوسائٹی میں الیکٹرونک میڈیا اپنی جدید ترین صورتوں میں نمودار ہو رہا ہے ریڈیو ٹی وی سوشل میڈیا ہمیں اخصام کی صورتوں میں وہ نمودار ہوتا ہو رہا ہے ایک دور تھا کہ خبروں کے لیے ہمیں پرنٹ میڈیا کا ہی محتاج رہنا پڑتا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے الیکٹرونک میڈیا سے ہمیں متعرف کرایا پھر ہم ریڈیو سے متعرف ہوئے الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی ریڈیو گون جا اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے ریڈیو سے متعلقہ معلومات حصیل کی لیکن سلسلہ چونکہ آگے پیچھے ہو گیا تھا ہمیں گفتبو کرنے ہی تھی پہلے پرنٹ میڈیا پر ہم نے کی ڈیفنیشن یعنی پرنٹ میڈیا کی تعریف اس کے آغاز اور ارتخاب پر ہم نے روشنی ڈالی اور اس کے بعد سیدھا ریڈیو کے موضوعات پر آ گئے یہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا اصل میں ہمیں اخبارات سے وابیستہ ہو کر کس طریقے سے طلبہ کا فائدہ ہو سکتا اس پر گفتبو کرنی تھی لیکن ہم نے بعد میں کی وہ گفتبو بیچ میں ریڈیو سے متعلقہ ایک طویل سلسلہ چلتے رہا انشاءاللہ اب ہم ریڈیو پر بھی روشنی ڈالیں گے لیکن مختصر انداز سے تاکہ طلبہ و طالبات کو وہ گیرا نہ گزرے میں کہہ رہا تھا کہ مختلف صورتوں میں جو ہے الیکٹرونک میڈیا ہمارے سامنے نمودہ ہو رہا ہے کبھی ہم ریڈیو پر قبر سننے کے محتاج تھے تو ٹی وی آ گیا ٹی وی پر ہم قبر مخصوص اوقات میں سنا کرتے تھے سائنس کی ترقی اور خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا میں پرابیٹیشن کے نظریے سے ایک بہت بڑا انقلاب پیدا ہوا اور بہت سارے چینل جو ہیں کیبل کی شکل میں ہمارے سامنے نمودہ ہوئے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی چینل بن گئے جو چوبیس گھنٹے قبروں پر ہی منصف ہوتے ہیں تو ٹی وی کے ذریعے سے جو ہے ہم قبروں کو حاصل کرنے لگے ہیں پہلے مقررہ وقتوں پر بعد میں چوبیس گھنٹے جو ہے ہم یہی خبریں سنا کرنے لگے ہیں لیپ ٹاپ آیا انٹرنیٹ آیا نیک کے ذریعے سے پھر موبائل انڈرڈ موبائل کا تعروف ہوا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈرڈ موبائل پر وارس اپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے یا یوٹیوب کے ذریعے سے ہما اقسام کے جو ہے الگ الگ قسم کے جو ہے چینلز متعروف ہوتے رہے ہیں یہ جو برقرفتار تبدیلیاں ہیں یہ ہمیں اس کا بھی موقع نہیں دیتی کہ ہم ٹھہر کر ان کے بارے میں سوچے ہم نے کبھی ٹی وی کے بارے میں سوچا تو کیبل متعروف ہوا کبھی کیبل کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے تو سوشل میڈیا کا ایک دھماکہ ہوا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہما اقسام کے چینلز سے ہم متعروف ہوں ان کے فائدے اور نقصانات کا جائزہ لینے کا بھی وقت نہیں رہا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو ہے میڈیا سوشل میڈیا جو ہے نمودہ ہوتا ہی جا رہا ہے یعنی ان کے نفس پر ہم ہاتھ تو دھرتے ہیں ہم دیکھتے تو ہیں ہم ان کو سمجھتے تو ہیں مگر اس کے اٹھانے سے پہلے ہی نفس غائب ہو جاتی ہے ایک نئی صورت میں نمودہ ہونے کے لیے یہ انسان کو خدرت کی طرف سے وضیعت کی گئی ذہنی اور جسمانی تیزگامی کا امتحان لینا چاہتے ہیں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ کیا ایجادات اور مشین ہم سے آگے نکل گئے ہیں یا زمین کا وہ قطعہ مسابقت کے ہر رنگ میں بچھڑ گیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے ایجادات ہوتی رہتی ہے مشینیں بنتے رہتے ہیں ہم آئے روز ایک نئی نئی مشین کے بننے کی قبریں سنتے رہتے ہیں نئی نئی ایجادات کی قبریں عبارات میں اور ریڈیو پر اور ٹی وی پر آتی رہتے ہیں ہم جلد یا بدے ان کے استعمال کرنے والوں میں شامل ہوتے رہتے ہیں اگر ہم ایجادات کی بات کرتے ہیں تو بھاپ کے انجن سے لے کر کیمپیوٹر تک دنیا ترقی کرتے چلے گئی جولپمنٹ دنیا میں آتا گیا ترقی کا ایک سیلاب سا آتا گیا انجن سے لے کر کیمپیوٹر تک جو ہے ہم ایک سارف کے طور پر مقلط کے طور پر جو ہے ہمارا اپنا تعروف ہوتا جائے جو کچھ بھی چیزیں ایجاد ہوتے گئی ہم اس کے عادی ہوتے گئے چاہے وہ واشن مشین ہو چاہے بریڈ بنانے کی مشین ہو چاہے ٹیلی فون ہو ہما اخصام کے ایجادات ہوتے گئے ہم ان کے استعمال کرنے کے عادی بنتے گئے ہم جلد یا بدے ان کے استعمال کرنے والوں میں شامل ہوتے گئے ہوتے گئے ہم مقلط بنتے گئے اور یہ ہماری خوبی ہے کہ ہم جو بھی چیز ایجاد ہو کر جو بھی چیز نئی بن کر زمانے میں آتی ہے ہم اس کو ایجاد کرتے رہتے ہیں استعمال کرتے کرتے ہم بنانے لگتے ہیں اس کی خوبیاں اس کی خامیاں سمجھنے لگتے ہیں ٹھیک ویسا ہی جیسا کہ استعمال کیا ہے یا پھر اس کو اس سے بہتر بھی بنا لیتے ہیں ماس میڈیا یعنی عوامی ترسیل کے ذرائع عوامی ترسیل کے ذرائع میں بھی ایسا ہی ہوا ہے یعنی ماس میڈیا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اس کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال میں چین اور جاپان بہت آگے نکل گئے ہیں ہندوستانی پریس یہاں کا پرنٹ میڈیا یا رابط عامہ کے الیکٹرونک ذرائقہ بھی خوب استعمال کر رہا ہے پرنٹ میڈیا آج جو کچھ بھی ترقی کے زینے تیہ کر رہا ہے یقیناً اس میں الیکٹرونک میڈیا کا بہت بڑا رول رہا ہے جو کچھ بھی بڑی بڑی واقعات رونما ہوتی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں پرنٹ میڈیا تک وہ تمام قبریں الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے بہ آسانی پہنچ جاتے ہیں اس کا استعمال کر کے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا وہ قبریں شائع کرتے ہیں اور اپنے بزنس نیک ورک کو الیکٹرونک میڈیا کے ریڈیو، ٹیلیویزن، انٹرنیٹ، کیمپیوٹر، آلائن پبلیکیشن، ایمیل، ورڈ وائیڈ ویب کی مدد سے نرسیس ملک میں بلکہ بیرون ملک میں بھی پھیلانے کا کام انتہائی پیشاورانہ انداز میں کر رہا ہے یعنی ایک بات ہم صاف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کی ترقی میں الیکٹرونک میڈیا کا بہت بڑا عمل اور دخل رہا ہے اب کس طریقے سے الیکٹرونک میڈیا متعروف ہوا ریڈیو، ریڈیو کے بعد ٹی وی اور دیگر سوشل میڈیا سے متعلقہ معلومات انشاءاللہ ہم دوسری ریڈیو میں حکم کریں آج کے لیے اتنا کافتا ہے شکریہ